دوستو کیا آپ کسی ایسے ملک کو جانتے ہیں جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو اور اس میں قانون حکم اور عمل سارا کا سارا کافروں والا ہو یا پھر اس سے بھی بہتر دوستو جیسے جیسے پاکستان کی سیارت ست پر حال ہوئی ہے ویسے ویسے پاکستان میں گنڈا گردی بھی اروج کو پہنچی ہے آج ہم آپ کو چند ایسی ویڈیوز دکھائیں گے جس کے بعد آپ کو لگے گا کہ پاکستان کا کوئی وارث نہیں ہے اور یہ ملک صرف غریبوں کو لوٹنے کا اڈا ہے لیکن آپ نے یہ ویڈیو ایڈ تک لازمی دیکھنی ہے تو کرتے ہیں گیم سٹار دوستو یہ ویڈیو اسلام آباد میں ریکارڈ کی گئی ہے جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ دو گنڈوں نے مل کر اس بیچاری کا سمان سارا لوٹ لیا ناظرین آپ اندازہ تو کریں کہ اسلام آباد وہ شہر ہے جہاں سیاستدانوں کی اکثریت رہتی ہے ایسا شہر جہاں پاکستان کا دارالحکومت ہے پاکستان کے بڑے ادارے وہیں پہ موجود ہیں جنہوں نے پاکستان میں خوشحالی لانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے لیکن اگر آپ ان سیاستدانوں کے گھروں کی سیکیورٹی دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے پتہ نہیں ان لوگوں کو کس سٹار ہے حالانکہ سب سے بڑے گنڈے تو میں کہتا ہوں کہ یہی خود ہیں بہرحال ناظرین اس بیچاری عورت کا سارا سمان لوٹ لیتے ہیں اور اس کی عزت کبھی خیال نہیں کرتے اور سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے جس کو لوٹا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے اور جو لوٹنے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں اور یہ سارا کا سارا کام اس ملک میں ہو رہا ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے اور اس کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے بہرحال ناظرین سوچیں جہاں پاکستان کا دارالحکومت ہے وہاں کا یہ حال ہے تو دوسرے شہروں کا کیا حال ہوگا اور دوستو یہ ویڈیو کراچکی ہے جسے اے آر وائی نیوز نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپلوڈ کیا ہے جس میں ساف دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک امیر زیادہ کیسے اپنی مستی میں علماء کو کچل دیتا ہے ناظرین اس ملک میں علم دین پڑھنے والوں کی تو ویسے بھی قدر نہیں ہے اور نہ ہی لوگ علماء کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں بہرحال کم از کم اتنا تو لحاظ رکھیں کہ وہ بھی انسان ہیں اور انسانیت کا لحاظ تو کافر بھی کرتے ہیں اور سب سے بڑے دکھ کی بات تو یہ ہے کہ یہ امیر زیادہ ان پر گاڑی چڑھانے کے بعد ایک سیکنڈ بھی نہیں رکا بلکہ اسے تو وہاں کی شہری روکنے کی کوشش بھی کرتے رہے لیکن وہ کہاں رکنے والا تھا وہ فوراں وہاں صرف فچکر ہو گیا کیونکہ ہم لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں اصل میں ہمارے کام کافروں سے بھی بتر ہیں اور اقرار الحسن بھائی نے لکھا ہے کہ اس ایکسڈنٹ میں ایک عالم دین کی موت بھی واقع ہو گئی وہ بھی موقع پہ اور اقرار بھائی نے لکھا ہے کہ پولیس کی کئی کوشیوں کے بعد بھی ملزم کی نشاندہ ہی نہیں ہو سکی دوستو یہ اس لیے ہے کہ وہ امیر زیادہ ہے اگر اس جگہ پہ غریب ہوتا تو اس بچاروں کو ایک گھنٹ میں ہی گرفتار کر لیتے کیونکہ پاکستان غریبوں کو لوٹنے کا اڈہ ہے اور دوستو یہ ویڈیو اس شہر کی ہے جسے لوگ ڈاتا کی نگری کے نام سے جانتے ہیں جس میں ساف دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکووں کو کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہے اور وہ اس بچارے لڑکے کو لوٹنے لگتے ہیں اور یہ ڈاکو اس لڑکے کے ساتھ ایسے لڑ رہے ہیں جیسے کسی گاؤں میں لڑائی ہو رہی ہو اور لوگوں کی بزدری تو چک کریں کہ وہ سب دور سے کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے ہیں کوئی بھی نزدیک آنے کی جرت نہیں کرتا اور وہ لوگ بڑے آرام سے لوٹتے ہیں جیسے اپنے گھر کا سمان اٹھا رہے ہوں اور آرام سے وہاں سے چلے بھی جاتے ہیں تو اب کیا میں اس پاکستان کا اچھار ڈالوں جہاں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اور اس جشنے ازادی کا کیا کروں جو ہمیں ازاد قوم بتانے کے لیے منائی جاتی ہے جب اتنے بڑے شہر ان لوٹیروں کی گرفت میں ہیں تو چھوٹی قسموں کا کیا حال ہوگا بہرحال آپ پر فرض ہے کہ آپ چودہ گست کو بینڈ باجے ضرور بجائیں کیونکہ دوسرے لوگ تو ملکی بینڈ بجا رہے ہیں نا تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے سبسکریب ضرور کر دینا تو ملتے ہیں نیستے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا بائی